الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونسلی ونسلیمو علی رسولِ نبی القریم نعرہ تکبیق نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تکیق نعرہ غسیہ حضرینِ گرامی قدر ہمارے خوشبختی آلِ نبی اولادِ علی فخرُس حداد پیر سید اکبال شاہ صاحب چشتی دامت برقاتم القدسیہ آپ بخاری آپ یقیناً تشریف فرما سٹیج پہ ہو رہے میں دل کی اتھا گہ رائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں یقیناً ہمارے ترمیان فخرُس حداد آلِ نبی اولادِ علی پیر سید محمد اکبال شاہ صاحب بخاری دامت برقاتم القدسیہ آپ تشریف لارے میں سمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں اہلن و سہلن مرحبا حضرین اگرامی قدر ہمارے خوش بختی کہ آج یقیناً ہمارے درمیان فخرُس حداد آلِ نبی اولادِ علی پیر سید محمد اکبال شاہ صاحب بخاری دامت برقاتم القدسیہ آپ تشریف لارے چکے میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور یقیناً آج کی یہ جو محفلِ پاک ہے اس محفلِ پاک میں ہم سب مہمان بلکہ نہیں بلکہ میزبان بن کے آئیں تو یقیناً جتنے بھی دوست حباب ادھر ادھر باہر کھڑے مجھ سے قبل ساجد بھائی بھی آپا حباب کو یہی ارض کر رہے تھے کہ بڑی محربانی محفلِ پاک میں تشریف لے آئیں اور یقیناً انتظار کی گھڑیاں بلکل ختم ہو چکی ہیں ہمارے درمیان یقیناً وہ ہستی تشریف فرما ہے جن کے بابا جان کا آج عرص مبارک منایا جا رہا ہے آپا حباب سے گزارش کی جاری ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے یقیناً محفلِ پاک میں تشریف لے آئیں اور یقیناً آج کی یہ محفلِ پاک بسلسلہ عرص مبارک آلِ نبی اولادِ علی فقر ساداد پیر سید محمد امیر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے اور جس کا عنوان ہے عظمتِ آلِ رسول و اصحابِ رسول یقیناً یہ خوبصورت ٹائٹل کے ساتھ سیزادے نے اپنے اس آستانہ پہ ایک عظیم شان محفلِ پاک کا انعقاد کی ہے اللہ رب العزت دارین کی عزتیں اور پرکتیں عطا فرمائے جس میں خصوصی خطاب یقیناً لاہور کی یقیناً داتا حضور کی نگری سے فقر ساداد آلِ نبی اولادِ علی پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی اور یقیناً پیر سید برحان حیدر شاہ صاحب نکوی حافظہ باد کی سرزمین سے اور محفلِ پاک کی یقیناً صدارت فرمارے ہیں پیر سید محمد اقبال شاہ صاحب بخاری اور یقیناً سرپرستی میں خطبہ استقبالیہ میں یقیناً قاری محمد صدیق چشتی صاحب اور یقیناً خوبصورت انداز اور لب و لہجہ رکھنے والے میرے مسلک عظیم نام حضرت اللہ مولانا شفیق احمد چشتی صاحب اور یقیناً ہمارے درمیان فقر ساداد آلِ نبی پیر سید غلام کبریا شاہ صاحب اسٹیج پہ تشریف فرمائے قاری محمد عمران اصول صاحب اور دیگر جتنے بھی دوستہ حباب تشریف فرمائے بھائی محمد ارشاد صاحب شہنشاہ نقابت فسیح اللہ سان مالک آپ کے علم حلم میں برکتے عطا فرمائے ایک نعرہ بلند کر کے میں اپنی نوکنی کا آغاز کرنا چاہتا ہوں نعرہ تکبیل نہیں نہیں اتنی بلند آواز مجھے نہیں چاہیے اس سے بلند ہو تاکہ یہ آواز کم از کم اس مضمون تک تو ہم جا سکے کہ ہم ذکر اہل بیت اور ذکر اصحاب رسول میں بیٹھے ہیں اور یہاں سے ہم نعرہ بلند کریں یقیناً مدینہ پاک سے ہو کے یہ نجف سے ہو کے کربلا تک پہنچے کوئی ہاتھ نیچے نہیں نعرہ تکبیل ابھی بھی حکم ہے آواز مالک جو تیرے نام پہ بولے کل قیامت کو حسنین کا نانا ان کے حق میں بولے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ حاضرین اگرامی قدر لامہ محمد اقبال کے گھر میں ایک نوکر تھا میں نے اپنی حاضری کا آغاز کر دیا آپ اگر تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں مجھے تھوڑا سا محفل کا ماحول مل جائے لگ پتا جائے گا کہ آج ہم سیدوں کے ویڑے میں بیٹھ کے ان کے نانا بابا کا ذکر کر رہے ہیں بڑی مربانی دو دو قدم سی اٹھ کے قریب آجو اللہ تانو مدینہ پاک دے قریب لے جائے بڑی مربانی اٹھ کے دو دو قدم قریب آجاؤ بلکہ اس طرح کواں کے اسی درود والے ہیں برود والے نہیں کج وج کے ذرا لگ پتا جائے کہ دیوانے اللہ اور اللہ کے حبیب تھے ملاقات کے لیے آئے ہیں بڑی مربانی آپ کی محبتیں آپ کا پیار اللہ آپ کو تا قیامت شاد و عباد رکھے میں نے کہا لامہ محمد اقبال کے گھر میں ایک نوکر تھا ابھی بھی آپ کی توجہ میری طرف نہیں لامہ اقبال کے گھر میں ایک نوکر تھا میں پھر آپ کی توجہ لینے کے لیے کہ لامہ اقبال کے گھر میں ایک نوکر تھا اقبال فرماتے ہیں ایک رات میں نے اپنے ملازم کو اٹھایا اور کہا جاؤ میرے مہمان آ رہے ہیں لسی لے کے آؤ اقبال کا ملازم کہتا ہے کہ رات کے بارہ مجھے کے بعد کا بہر تھا میرے ہاتھ میں برتن ہے لسی والا اور میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ رات بارہ بجھے کے بعد لسی ملے گی کہاں سے میں اللہ والوں کے در پہ بیٹھ کے ارے اپنی حاضری کا آغاز بھی تلمدر لہوری سے کر رہا ہوں ارے میں نے کہا رات کے بارہ بجھے کے بعد لسی ملے گی کہاں پہ کہتے ہیں میں گلی کے نکر پہ گیا وہاں ایک کھوکھا بنا تھا کھوکے والا بابا لسی بنا رہا تھا کہتے ہیں جب میں نے کہا بابا مجھے لسی دو باب نے مجھے لسی دی میں نے کہا بابا پیسے کتنے اب آپ کے سبحان اللہ کم نہ رہے ارے کہا جاؤ لسی لے جاؤ اقبال سے ہمارا کھاتا چلتا ہے اقبال سے ہمارا کھاتا چلتا ہے ارے کہتا ہے میں نے لسی پکڑی لسی پکڑ کے ارے میں گھر آیا اقبال نے دو گلاس لسی کے مہمان کو دیئے ایک گلاس لسی کا مہمان نے اقبال کو دیا ارے ادھر کہتا ہے میں اس انتظار میں مہمان رکے گا کہ واپس آئے گا ادھر کچھ وقت کے بعد اقبال کی آواز اقبال کہتے ہیں ارے اقبال کہتے ہیں آؤ اس مہمان کو انویدا کرے ارے دروازے پہ گئے ایک قدم مہمان کا ایک قدم مہمان کا ارے اقبال کے دروازے پہ دوسرا نظر نہیں آیا ارے قدم پکڑ کے نوکر کہتا ہے بتائیے وجہ کیا ہے اقبال کہتے ہیں جو لسی بنا رہا تھا وہ کوئی اور نہیں والہور کا داتا داتا لی حجویری تھا اور جو لسی پینے آیا تھا وہ ہند کا راجہ غاجہ غریب نواز تھے نعرہ اے قدی نعرہ اے رسال گج کے بولیے ذرا مل کے بولیے ذرا آئیے اسی کلام سے آغاز لا الہ ایسے نہیں مجھے آپ کے ہاتھ یوں بلند چاہیے مستیج والے دعا کریں جوانوں اٹھاؤ ہاتھ کوئی ہاتھ نیچے نہیں سیدہ کے بابا کا ذکر بلند نواز ہے لا الہ اللہ اللہ اور بلند نواز ہے اللہ اللہ اور بلند نواز ہے اللہ علاہ اللہ علاہ اللہ علاہ اُدی ہے تیر فسان اُدی ہے تیر فسان اللہ علاہ اگرچہ پتھ ہیں جماعت کی آسدیتوں میں ہمیں ہے حکمِ اعزام ہاتھ اٹھا کے پڑھئے کچھ دیرے کے لئے کھڑے ہونے والے بیٹھ جائیں بڑی مربانی بیٹھ جائیں گے بیٹھ جائیں گے بیٹھ جائیں گے اکمال کہتے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر اکمال کہتے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ گریبی میں نام پیدا کر اگرچے بوت ہے اگرچے بوت ہے جماعت کی آس تینوں میں اگرچے بوت ہے جماعت کی آس تینوں میں ہمیں ہے حکمِ اعزام لا الہ لا الہ الا اللہ اور آج کا آج کا موضوع ذہن میں رکھو ارے اقبال کہتے ہیں ادھر یزیدی بھی آزانے حسینی بھی آزانے الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی آزان اور مجاہد کی آزان اور ارے ملا کی آزان اور مجاہد کی آزان اور پرواز ہے دونوں کی اس ایک نزا میں کرگز کا جہاں اور شہی کا جہاں اور اگرچے بوت ہے اگرچے بوت ہے جماعت کی آس تینوں میں اگرچے بوت ہے اگرچے بوت ہے جماعت کی آس تینوں میں ہمیں ہے حکمِ اعزام میں جس ہستی کا ذکر کرنے لگا ہوں اس ہستی کے ذکر کو اگر بیٹھ کے سنو تو ہر کے صدقے آپ کی تقدیر بدل جائے بڑی مہربانی بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے اگرچے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے کم ہے آواز حسین پاک سے حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے تو سر کٹا کے کہا لا الہا لا الہا الا اللہ ارے تیرے دل پہ کیسی گرا پڑی تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں جو نبی کی آنگ کا نور ہے جو علی کی روح کا چین ہے کبھی دیکھ اپنے خمیر میں کبھی سوچ اپنے سمیر سے جو مٹ گیا وہ یزید تھا جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے حسین پاک سے حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے اگر آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تو بے شک ہاتھ نیچے رکھو لب کھولو حسین کا ذکر ارے کہ وہ حسین ہے حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گرگر یزید ہوتا نبی کی سنت ایانہ ہوتی خدا کے گھر میں ازانہ ہوتی پشر کے چہرے پہ زنگ ہوتا فسانِ غم کے سناتا پھرتا بارِ ظلمت اٹھاتا پھرتا امداد اگر نہ کرتے حسین تو یہ اسلام ڈھوکرے کاتا پھرتا حسین پاک سے حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے تو سر کٹا کے کہا تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین اگر بھارت میں اتارا جاتا نبی کا نورِ این جترک سے نہ مارا جاتا نہ پانی پند ہوتا نہ حاضر کلم ہوتے گنگا پہ غازی کے علم ہوتے کہتی میں بے دین ہوں بے پیر نہیں ہوں ارے ہندوں ہوں مگر قاتلِ شپیر نہیں آپ کی خموشی آپ کا یہ سارا کچھ ایک طرف لیکن اب ہر بندہ ہاتھ اٹھائے گا ہر وہ بندہ ہاتھ اٹھائے گا جس کی ماں نے اس کو دودھ میں عشقِ اہلِ بیعت بھی دیا ہے اور عشقِ صحابہ بھی دیا ہے ہاں مجھے یہ بات چاہئیے آپ کی محبتیں ہیں آپ کا پیار میرے شہر کا خوبصورت نام محتاجِ تاروس نہیں یقیناً بے پناہ عزتیں قرآن کی عظمت کے صدقے جسے مالک نے دیں ہیں اور جو نات پڑھیں تو کاری زبید رسول کا یقیناً اکس نظر آتا ہے میری مراد کاری محمد عمران رسول آپ سے ملتمز ہوں کہ آپ تشفلائیں اور تلاوتِ کلامِ پاک سے ہمارے قلوب کو روشن اور موتر کرنے کی سعادت حاصل کریں آپ ذرا کچ کے بولیں گے نارہ تکبیر اچھا جڑا بندہ نہ بول سکے نارہ دا کوشش کرو انہوں پچھو کہ کیوں نہیں بول دا نارہ تکبیر نارہ رسالت نارہ رسالت نارہ حیدری نارہ تحقیق نارہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتب خرید صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ بسم اللہ وآلہ موسیقی 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 موسیقی